بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ میں بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا سا نیٹنگ پیٹرن بناؤں گی جو کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ پر بنا سکتے ہیں اس کو ایزی بارڈر بنائیں یا مفلر بنائیں بے پی بلائکٹ بنائیں جنس لیڈی سویٹر بنائیں جس پہ بھی بنائیں یہ بن کے بہت اچھا رہت ہے اور یہ دیکھیں بنانے میں بہت آسان ہے یہ اس کی فرانٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے آپ اپنے ضرورت کے مطابق خانے ڈال لیں اور یہ دو سائیوں کا ڈیزائن ہے اور اس میں دو جو نیے سیکھنا والے وہ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ میں فرنٹ سائیڈ سے اس کی پہلی سلائیڈ نا دیم دیکھیں اس طرح بیک لوپ سے یہ دو خانے ہم اس طرح بنائیں گے دیکھیں یہ اور ایک خانہ اتار دینا ہے ایک سلائیڈ پہ رہنے دینا ہے پھر اگلا خانہ اور یہ جو رہ گیا تھا اس کو دونوں کو ملا کے بنانے پھر ایک خانہ اتار دینا ہے ایک رہ گیا پھر جو رہ گیا تھا اس کے ساتھ اگلا خانہ میں لہ لینا ہے پھر دونوں کو اس طرح بنانے ایک سلائی سے اتارنا ہے ایک رہنے دینا ہے پھر اس کے ساتھ اگلا خانہ میں لہ لینا ہے یہ دیکھیں یہ خانہ اتار دیا ایک سلائی پہ رہ گیا پھر دو خانہ کو بنایا دیکھیں یہ خانہ اتار دیا ایک رہنے دیا پھر دیکھیں دو خانہ کو بنایا ایک تارہ اور ایک رہنے دیا یہ پھر اس لائی سترہ بنے کی فرانٹ سائیڈ سے ایک خانہ اتارنا ہے ایک رہنے دینا ہے پھر اس کے ساتھ اگلا خانہ میں لہ لینا ہے ایک خانہ اتارا ایک رہنے دیا پھر اس کے ساتھ اگلا خانہ میں لہ لیا پھر دو نکو بنایا ایک تارہ ایک رہنے دیا پھر دو خانہ کو اس طرح بنے پھر دیکھیں دو خانے یہ دیکھیں ہر دفاع سی طرح دو خانے بنانے یہ بیک لوب سے فرانٹ سائیڈ سے یہ ایک خانہ اتارنا ہے ایک رین لے دینا ہے فرانٹ سائیڈ سے اس ڈیزائن کی سارس لائیاں ایسی طرح بنیں گی بہت آسان ہے یہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتے ہیں بہت آسان ہے یہ دیکھیں اسی طرح بیک لوب سے دو خانے بنائے دو خانے میں سیکھانے بنائے اور ایک خانہ اتارا ایک رینے دیا پھر اس کے ساتھ اسے اگلا خانہ بنائے لیا پھر دونوں خانوں میں سیکھانے نکالا پھر ایک خانہ اتارا ایک رینے دیا اور اسی طرح پوری سلائی بنیں گی فرانٹ سائیڈ سے دیکھیں دیکھیں اسی طرح بناتے جانا ہے اولاس میں جب دو خانے تو ان میں سے بھی دو خانوں سے ایک خانہ بنائے ایک اتار دینا ہے پھر ایک خانہ رہ جائے گا اس کو پھر اس طرح کے لائے بنائے لینا ہے دیکھیں یہ فرانٹ سائیڈ سے اس ڈیزائن کی سلائی بنائے گی ہے یہ فرانٹ سائیڈ سے سارے سلائیاں اس کی اسی طرح بنائے گی دیکھیں اب بیک سائیڈ ہے اس ڈیزائن کی دوسری سلائی ہے یہ دو سلائیوں کا ہی پیٹھ رہا ہے دیکھیں یہ اس طرح دو خانوں کو الٹا بنائے بھی ایک خانہ اتار ہے ایک رہنے دیا اس کے ہاتھ ملا لیا جو رہ نی دیا تھا اس کے ساتھ دو خانوں میں سی ایک خانہ بنائے ایک خانہ اتار personagem میں اسPowerLI قل پھر اگلا خانہ ہم لائے دو خانہ سے ایک خانہ بنائے ایک کتار لیا سلائس سے ایک رہنے دیا یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ سے سارے سلائیاں ایسی طرح بنے گی یہ دو سلائیوں کو پیٹ رہا ہے یہ بہت آسان ہے یہ دو خانہ میں سے ایک خانہ بنائے پھر ایک خانہ اتار لینا ہے ایک سلائی پر رہنے دینا ہے پھر ایسی اگلا اس کے ساتھ ملا لینا ہے پھر دو ہو گئے پھر دو میں سے ایک خانہ کا لائے ایک رہنے دیا سلائی کے اوپر ایک اتار دیا ایک رہنے دیا دیکھیں یہ اسی طرح پوری سلائی بنے گی دو خانہ میں سے ایک خانہ نکالا دو میں سے ایک خانہ اتارا ایک سلائی کے اوپر رہنے دیا اب اس کے ساتھ اگلا خانہ شامل کر لیا دیکھیں پھر ایک خانہ اتار دیا ایک رہنے دیا پھر اگلا خانہ اس کے ساتھ ملا لیا دو ہو گئے پھر ایک خانہ اتارا ایک سلائی پر رہنے دیا دو دو خانے اس طرح ملاکے بنانے ایک ہانا یہ دارا ایک سلاحی پیرینے دیا دو خانے اسے دو خانوں میں سے ایک ہانا بنایا ایک ہانا سلاحی سے تارا ایک رہ نے دیا اسی طرح دو خانوں میں سے ایک ہانا بنایا ایک ہانا سلاحی سے تارا ایک رہ نے دیا دو سلاحیوں کا ہی پیٹرن ہے دیکھیں فرنٹ سائیڈ سے یہ اس طرح بن کے تیار ہو گیا ہے آپ یہ ایزا بارڈر بنائیں فل سویٹر بنائیں بی بی بلینکٹ بنائیں مفلر بنائیں جو آپ کو پسند ہے بنائیں بہت آسان ہے اور یہ دیکھیں بن کے بہت اچھا لگتا ہے آپ اس طرح بنائیں آپ اس طرح بنائیں آپ اس طرح بناء ژی موی آئند آپ اس طرح بنائیں آپ موسیقی